بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب مردے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اس کے بعد مردے سے قبر کیا کہتی ہے اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسری چیزوں سے ڈرتے ہیں تو قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے امید کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ آخیر تک دیکھیں گے حضرت سیدنا ابو الحجاج سمالی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے اے آدم کے بیٹے تو نے کس لیے مجھے فراموش یعنی بھول کر رکھا تھا کیا تجھے اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں اندھیرے کا گھر ہوں پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا ناظرین اکرام اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے اے قبر اگر یہ ان میں سے ہے جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور ان برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں اس حدیث پاک پر ذرا غور تو فرمائیے کہ جب بھی کوئی قبر میں جاتا ہے چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو قبر اس کو ڈراتی ہے اگر وہ خود بھی نیکی پر چلتا ہے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت بھی دیتا ہے تو اسے مبارک ہو کہ قبر میں ایک غیبی آواز نیکی کا حکم کرنے والوں اور برائی سے منع کرنے والوں کی تائید اور حمایت کرے گی اور اس طرح قبر ان کے لیے گلزہر بن جائے گی یاد رکھئے قبر میں صرف عمل جائے گا بلندو بالا کوٹھیاں آلیشان محلات اونچے اونچے مکانات مال و دولت بڑا سا بینک بیلنس یہ سب سات قبر میں نہیں جائے گا چنانچہ حضرت سیدنا عطا بن یاسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائی ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں وہ مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں میری نیمتیں میری دولتیں کہاں ہیں تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گیا اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا میرے بھائیوں اور بہنوں اب ذرا سوچیے کہ جو شخص رات کے اندھیرے میں ڈر جاتا ہو بلی کا راستہ کٹنے سے وہ روک جاتا ہو وہ چھپکلی سے ڈر جاتا ہو کتے کے بھوکنے پر راستہ بدل دیتا ہو ساپ اور بچوں کا صرف نام سن کر تھر تھر کاپنے لگتا ہو سلکتی ہوئی آگ کو دور سے دیکھ کر گھبرا جاتا ہو بلکہ صرف دھوئے سے بے چین ہو جاتا ہو اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوتی نکل فرماتے ہیں جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور ہم بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں اب ذرا سوچئے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے کیا وہ نماز چھوڑ سکتا ہے کیا وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے کیا وہ زکاة کو ادا کرنے میں کوتا ہی کر سکتا ہے کیا اللہ کا خوف رکھنے والا کم تول کر اپنا سامان بیش سکتا ہے کیا وہ حرام روزی کما سکتا ہے کیا وہ سود اور رشوت کا لین دین کر سکتا ہے کیا اللہ سے ڈرنے والا ترہ ترہ کے گناہوں میں ملوز ہو سکتا ہے ناظرین اکرام حقیقت یہ ہے کہ ہر مرنے والا مرتے ہی گویا یہ پیغام دیتا چلا جاتا ہے کہ جس طرح میں مر گیا ہوں آپ کو بھی مرنا پڑ جائے گا جس طرح مجھے منو مٹی تلے دفن کیا جانے والا ہے اسی طرح تمہیں بھی دفن کیا جائے گا ناظرین اکرام ہم اس دنیا فانی میں اپنی مرضی سے جیتے رہتے ہیں اور افسوس ہے کہ ہم قبر کے سوالات اور جوابات کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے آج ہم دنیا میں آ کر دنیا کی رنگینیوں میں کچھ اس طرح گم ہو گئے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں رہا کہ ہمیں مرنا بھی پڑے گا اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر چلنے والا بنائے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں تک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور بھی اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری اس چینل آدل بوائس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفکیشن بیل پہ کلک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا جس سے ہماری تمام اپ ڈیٹس آپ کو باقائدگی سے حاصل ہوتی رہے دوستوں ایک ضروری انفرمیشن یہ بھی دینی تھی کہ اب آپ ہمیں ٹیلی گرام پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور انسٹرگرام پر ہم سے بات کر سکتے ہیں دونوں کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ملتے ہیں آپ سے پھر کسی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ